اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور کل رات سے ایک ہی بحث اسلامباد سمیت ملک بھر میں چل رہی ہے اور وہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو لکھا جانے والا خط اس خط کے مندرجات تو آپ کے سامنے پہلے سے ہی ہیں لیکن اس خط کے بعد جو جنریٹ ہونے والی ڈیبیٹ ہے جو بیانیاں ہے بیسیکلی وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس سے متعلق بات کرنا نہ گزیر ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اہم جویلپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس خط کو لے کے ایک آئینی درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے وہ آئینی درخواست کیا ہے گزشتہ رات سے اب تک کیا بیانیاں کاؤنٹر بیانیاں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے جواب میں دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس خط کی کوریش سے متعلق کیا مسائل ہیں وہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میانداؤد ایڈوکیٹ وہی میانداؤد ایڈوکیٹ جو نے جسٹس مدائر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جیڈیشل کونسل میں شکایت دائر کی تھی اور اس قانونی جنگ میں فتح بھی حاصل کی انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو چھے ججز ہیں ان سے متعلق ایک آزاد کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے کہ خط میں لکھا ایک ایک لفظ کتنا سچ ہے اور اگر کوئی بھی لفظ حقیقت کے منافع نکلتا ہے تو پھر ججز کے خلاف بھی کارروائی ہو اور اگر حقیقت یہی ہے جو ججز نے خط میں لکھی ہے تو پھر آئیس آئی کے آفیشلز کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو چھے ججز ہیں ان کے جو خط کے اندر چین آف ایونٹس ہے وہ عمران خان کے ایک کیس سے لنکٹ ہے جو گیٹیریان وائٹ کیس تھا اور اس کے بعد کسی بھی کیس کا حوالہ ان ججز نے نہیں دیا کہ آیا کہاں ان کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کس نے ان پر دباؤ ڈالا اور یہ کہا جا رہا ہے یہ امپریشن اس درخواست کے اندر موجود ہے کہ ججز کا جو خط ہے وہ بیسیکلی ویگ ہے اس کے اندر کوئی وجوہات نہیں ہے یہی اسی قسم کی بحث گزشتہ رات سے وہ تمام لوگ بھی بار بار کر رہے ہیں جو کہ شاید پی ای میلین یا موجودہ حکومت کے سپورٹرز ہیں لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کی فالونگ ہے جو کہ ججز کو سپورٹ کر رہی ہے اس سے پہلے جو دوہزار اٹھارہ میں سیناریوز تھے وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھے لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خط کے اندر ججز کہہ کیا رہے ہیں اور جب اسلامباد ہائی کوٹ آپ کے ملک کی ایک عالی عدالت کے چھے ججز بیٹھ کر ایک خط لکھ رہے ہیں اور وہ چھے ججز جو کہ اس عدالت کا تقریباً اسی فیصد بنتے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ صرف دو ججز پیچھے بچ جاتے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں ٹوٹل آٹھ ججز ہیں ان میں سے چھے کا آلریڈی یہ موقف ہے ججز میانگل حسن اورنگزیب آلریڈی پچھلے سال ان معاملات کے اوپر انہی ججز کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف ججز سے ملاقات کر کے یہ باور کرا چکے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیون ججز ورسز چیف ججز اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق ہے یہ تو اس کے اندر کیسے اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ یہ الزامات محض کسی پروپیگنڈا یا پھر کسی ایک شخص کو بچانے کے لئے کیا جا رہے ہیں آپ کو اگر معلوم ہو تو گزشتہ رات without attribution کچھ ٹکرز اور کچھ سٹوری چلی اور پھر وہ سٹوری آج ہمارے تمام اخبارات کی زینت بنی جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز کے خط لکھنے کی اصل وجہ سامنے آگئی اور خط لکھنے کی اصل وجہ کچھ یہ ہے کہ ایک ججز یعنی ججز محسن افطر قیانی کو چیف ججز اسلامباد ہائی کورٹ بنانا مقصود ہے کیونکہ ججز حامر فاروق کا جو ٹینئور ہے وہ تقریباً دوہزار اکتیس تک ہے تو ان کو راستے سے ہٹانا محسن افطر قیانی کو چیف ججز بنانا اور محسن افطر قیانی کے خلاف جو سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ایک شکایت ہے اس سے ان کو آزاد کروانا یا چھڑوانا مقصد ہے اس خط کے پیچھے یہاں پر بہت سے سوالات اس بیانیے کی اوپر بھی ہیں لیکن جو بیان گزشتہ راز without attribution جاری کیا گیا اس کے اندر یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ججز ہیں انہوں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یہ خط لکھ دیا ورنہ ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ماضی قریب میں ہو سکتی تھی کہ جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا اس تمام تر صورتحال کے اندر یہ خط جو کہ پچیس مارچ دوہزار چوبیس کو لکھا گیا یعنی پرسوں منظر عام پر آیا کل یعنی چھبیس مارچ دوہزار چوبیس کو اور پھر کل ہی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے جسٹس آمر فاروق جو کہ سامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے ملاقات بھی کی ملاقات کے مندرجات کسی کو معلوم نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک کنسرننگ ایشو ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے تو اس میں ایک درخواست بھی اب سامنے آ چکی ہے سپریم کورٹ کے پاس آپشن کھلا ہے کہ یا وہ درخواست ٹیک اپ کر لے یا پھر وہ ان ججز کے خط کو ٹیک اپ کر لے جو بار بار سوشل میڈیا کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس خط کو لے کر وہ بحث کچھ یہ ہے کہ جو یہ ججز ہیں انہوں نے جو چین آف ایونٹس ڈیفائن کیے ہیں وہ پشلے سال میئے سے ابھی تک کے ہیں یعنی اس سے پہلے اگر کوئی واقعہ تھا تو وہ ان ججز نے کوٹ نہیں کیا تو یہاں پر ایک چیز کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس خط کو غور سے پڑھیں تو تقریباً اس کا اسی فیصد حصہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے لگائے گئے الزام کے گرد گھونتا ہے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات وہ ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں لگائے گئے تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں اس بارے میں تھے کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو جو کیسز ہیں ان میں پھنسوا کے سائٹ پہ کیا جائے تو آپ کو ایک عہدہ دے دیا جائے گا اب اس معاملے کی شفاف تحقیقات نہیں ہوئی لیکن دوسری جانب جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی اپنے جو لگائے گئے الزامات ہیں اب ان پہ کوئی انکوائیری کا زیادہ مطالبہ کرتے نہیں دکھائی دیتے کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لمبی چھ سالہ لٹیگیشن سے اب تنگ آ گئے ہیں یہ جو چھ جسٹس ہیں انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فریدی صاحب جتنے بہادر اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنے کریجیس نہیں ہیں کہ اپنی قانونی جنگ کو اتنا لمبے طریقے سے لڑ سکیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اگر جسٹس کی اوپر ایگزیکٹیو اتھارٹیز کی جانب سے خفیہ ایجنسیز کی جانب سے کوئی دباؤ ڈالا جائے تو اس صورت میں ججس کو کیسے رییکٹ کرنا چاہیے اب اس معاملے پر ایک بار بار جو بات کی جاری ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا ججس کے پاس اہلیت تھی کہ وہ سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھیں یا پھر ججس کو آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے تھی یہاں پر ہمارے بہت سے ساتھییں سمجھتے ہیں کہ ججس کو آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے تھی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سپریم جیڈیشل کانسل جو کہ ججس کے ذابطہ اخلاق اور اس کے علاوہ ججس کے خلاف شکایات سے نمٹنے والا فورم ہے اس کو لکھنے کا محض یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شکایات کو ٹیک اپ کریں بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ایک کنونشن بلا کے تمام ججس سے پوچھیں کہ کیا ان پر بھی کوئی دباؤ ڈالا گیا یا پھر یہ صرف نے آکے بولا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی جرت کو سرانا چاہیے نہ کہ ان کے لگائے گئے الزامات کی وریسٹی میں جانے سے پہلے ہی ان کے کردار کو اتنا مسخ کرنے کی کوشش کی جائے کہ آئندہ کوئی آکے بولے نہیں اب یہاں پر جو ایک چیز جو پرائمری جو ڈیبیٹ اس چیز سے نکلتی ہے وہ ہے شفاف انویسٹیگیشن کا مطالبہ ظاہر ہے کہ ان ججس کے الزامات میں جو ایک مین چیز ہے وہ شفاف انویسٹیگیشن ہے اور وہ کس نے کرانی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائدیسہ کے کندوں پر یہ بھاری ذمہ داری ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ان ججس کے اوپر ججس کے لگائے گئے الزامات اور ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر ان ججس سے بھی سوال ہوگا لیکن اس کے لیے ان ججس کو بلائے گا کون کاروائی کرنے کا فورم کیا ہے یہی ہے یہی سپریم کورٹ ہے اور اگر اس سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کیس کے اندر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف کاروائی کی ہوتی تو پھر یہ نوبت نہ آتی اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری کلٹ یعنی پاکستان تحریکہ انصاف کی کلٹ فالوئنگ اور پی ایم ایل این کی کلٹ فالوئنگ بار بار یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی بندہ اگر یہ آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ ججز جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مطالبے کو کم از کم سنا جائے ان کی ریکویسٹ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جو صحافی یا پھر جو بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں وہ بکے ہوئے ہیں اور ابھی جو میاں دعوت کی درخواست ہے اس کے اندر یہ درج کیا گیا ہے کہ جب بھی بیریئر ٹاؤن کے کیسز یا بیریئر ٹاؤن کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائدیسہ کو ہی ریمارکس دیتے ہیں تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ایک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس آگئی تھی ہے چانک چیف جسٹس کے خلاف جب انہوں نے بیریئر ٹاؤن سے مطالق ایک بڑا حکم دیا اور اس کے بعد جو پشلے ہفتے انہوں نے بیریئر ٹاؤن اور ڈی ایچے کے بارے میں بات کی تو اب پھر یہ جو چھے ججز ہیں ان کا خط آ گیا تو یہ جو پی ای ملن کی جو پوری کی پوری فالوئنگ ہے وہ کل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو صحافی یا ججز اس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ملک ریاض کے پیرول پر ہیں تو ان کو کم از کم یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ انویسٹیگیشن تک آ کے رک جاتا ہے جہاں آپ ججز کے الزمات کو انویسٹیگیٹ کریں گے وہاں آپ یہ بھی انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کیا واقعی یہ ججز کے ساتھ صحافی اور آواز اٹھانے والے سارے لوگ ملک ریاض کے پیرول پر ہیں یا نہیں ہیں یہاں پر بہت سے مدے بہت سے مسائل ہمارے صحافی برادری کو لے کر بھی ہیں کیونکہ بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر آئید ہوتی ہے جنہوں نے انفرمیشن عوام تک پہنچانی ہوتی اور وہ ذمہ داری سے پہنچانی ہوتی ہے گزشتہ روز جو جاری ہونے والا خط تھا اس کے اوپر چھے ججز کے دستخط موجود تھے تمام ایویڈنسز موجود تھی تاریخ موجود تھی اس دستاویس کو کسی نے ابھی تک ڈسپیوٹ نہیں کیا تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کو لے کر اتنی کنٹروورسی پھیلانے کے بجائے سیدھا یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا جارہا کہ حکومت یا پھر چیپ ججز آف پاکستان ایک کمیشن بنا دیں جو کہ ان تمام جو معاملات ہیں ان پر پروسیڈ کرے کاروائی کرے ججز نے پوچھے کہ خفیہ کیمرو کی کوئی آپ کے پاس ثبوت ہیں اگر تو ہیں تو پھر اس معاملے پر شفاف انویسٹیگیشن کے بعد ذمہ داران کو سزا دے دی جائے لیکن یہ میں ایسی باتیں کر رہی ہوں جو پاکستان کے علاوہ شاید کسی بھی ملک میں ممکن ہو سکتی ہیں یہاں نہیں ہو سکتی ہیں چیپ ججز نامباد ہائی کورٹ ججز آمیر فاروق کے کنڈکس کے اوپر پشلے ایک سال سے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن اب اچانک سے وہ بھی پی ایم ایل این کی فالوئنگ کو ٹھیک لگنے لگے ہیں اسی طرح پاکستان تیری کے انصاف جو دوہزار اٹھانہ تک ججز چوکت عزیز صدیقی کو کوئی بکاؤ جج سمجھ دی تھی ججز عرشد ملک مرہوم کو کچھ اور ہی کہتی تھی اب وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ججز کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور ان کے لگائے الزامات پر کاروائی کی جائے تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے اور ایک ریشنل مائن کے ساتھ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جماعت کو فالو کرتے ہیں تو اپنی آنکھیں اور کان بن نہیں کرنے چاہیے بلکہ یہاں پر مسئلہ ہی ہے کہ پی ایم ایل این جو کہ پہلے اپنے سر پہ یہ سہرہ لیے پھرتی تھی کہ ہمارے جو فالوئرز ہیں وہ ہمیں اندھا فالو نہیں کرتے بلکہ غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اب انہی کی دور حکومت کے اندر ایک اندھا دن فالوئنگ کر کے ان ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک جج غلط ہوگا دو جج غلط ہوں گے تین ہوں گے لیکن پوری کی پوری اس کام بات ہائی کورٹ اگر غلط ہے تو پھر آپ بند کر دیاں دالتے ہیں اور صرف ایک سپریم کورٹ رہنے دے ان کے ججز کی اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں اب آپ حالت چیک کریں کہ پشلے سال ججز عمرتہ بندیال کے اوپر جو کرٹیسزم کیا جاتا تھا ان کی فیملی کو لے کے ان کی ساس کو لے کے ان کے فیصلوں کو لے کے ان کی ذات کو لے کے انہی ججز عمرتہ بندیال کے اس معاملے کو ٹیک اپ نہ کرنے کو اب ایک مدہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ سوچیں کہ پشلے سال مئی میں جب عمرتہ بندیال نے یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا تو پھر اس معاملے کے اندر کچھ نہیں ہوا ہوگا تب ہی وہ معاملہ ایک سال تک لٹکتا رہا اور اب چیپ جرسز کازی فائدیسہ کے سامنے آیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی جج پشلے سال چیپ جرسز کازی فائدیسہ سے جب وہ سینئر پیونی جرسٹ ہے تو ملے تھے اپنا مدہ ان کے سامنے بھی رکھا تھا لیکن تب اس معاملے کو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے ظاہر ہے ان کے پاس پاورز نہیں تھی اب ان کے پاس پاورز ہیں انہوں نے اپنے پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ہی گزشتہ روز چیپ جرسز اسلامباد ہائی کورٹ کو طلب کیا لیکن آگے کیا ہے وے فورڈ کیا ہونا ہے وہ صرف انویسٹیگیشن ہی ہو سکتی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کے سارے ججز مل کر بیٹھے اپنی عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ان عدالتوں کو پروٹیکٹ کرے تو ہی کوئی حل اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ریزولوشن کی طرف جا سکتا ہے محض الزامات سے اور بیانبازی سے اور ایک دوسرے کی اوپر الزامات دھرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سب کو اس ملک کو آگے چلانا ہے اور آگے چلانے کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی الزامات آج تک لگائے گئے ہیں ان کی شفاف انویسٹیگیشن ہو ذمہ داران کو سزا ہو اور پھر ملک میں عدلیہ کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ کوئی بھی دوبارہ ان پر دباؤ ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ